قسم کھاتا ہوں میں جنہوں نے مجھے اپنانے سے انکار کیا ہے وہ دن ضرور لاؤں گا جب وہ ترستے رہ جائیں گے مجھے اپنانے کے لیے قسم ہے مجھے میرے رب کی چاہے آندھی آئے تو فان آئے ساری دنیا ایک چونہ ہو جائے لیکن جب تک میں خود کو بدل نہ ڈالوں تک تک رکوں گا نہیں نہ تھکے ہیں پیر نہ کبھی ہمت ہاری ہے حوصلہ ہے کچھ پڑا کرنے کا اور سفر آج بھی جاری ہے چاہے مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے چاہے غموں کے باطل چھا جائے لیکن پھر بھی کسی کے باپ کی اوقات نہیں ہے جو مجھے منزل تک پہنچنے سے وہ روک سکے ارے عوضوں کے پاس انتظار کا موقع کا حساب ہوگا تیرے ہر ایک ایک کہے گئے الفاظ کا میرے دوستہ خود کو ڈپریشن سے نکالو اور پورے زمانے بھر میں چھا جاؤ اور ان لوگوں کو مہتور جواب دو جنہوں نے تمہیں دیکھ کر کے راستہ بدل لیا ہے یقین جانو یار تم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے تم جو کر سکتے ہو وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ کرو خود سے واقعا کہ آج کے بعد ڈپریشن میں نہیں جاؤں گا اور یہی حوصلہ لے کے اٹھو یہی جذبہ لے کے اٹھو اور خود کو اس طرح بدلو کہ تمہیں دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائے قسم سے دنیا میں کسی چیز کو پانا اسمبھاؤ نہیں ہے اگر تم تھان لو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں پانے سے روک سکے میرے دوست ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی بنانے کے لیے کبھی کبھی زندگی دعو پہ لگانے پڑتی ہے زندگی بنانے کے لیے کبھی کبھی زندگی دعو پہ لگانے پڑتی ہے اگر رونے کا من کرے تو رو لینا آنسو بہانے کا من کرے تو آنسو بہا لینا آنسو بہا کر من کو ہلکہ کر لینا لیکن اس کے بعد جب اٹھو تو اس جاہو جلال اور اس جنور جزمہ کے ساتھ اٹھو کہ پورے زمانے بھر میں تیرا نام گونجنا چاہیے تیرے نام کے چرچے لگنے چاہیے اور اپنے اندر سے غم کو نکالو اور ایک فونک مال کر کے چمع دو اور اپنے آپ سے کہو چلو اٹھ تجھے زندگی میں بہت بڑا انسان بندہ ہے ابھی وقت ہے زندگی میں فیصلہ کر لو کہ تجھے کیا کرنا ہے نہیں تو زندگی نے فیصلہ کیا کہ تیرا کیا کرنا ہے تو بہت برا انجام ہوگا گزرے ہوئے وقتوں کو یاد کر کے وقت برباد مت کرو کیونکہ زندگی کا مطلب ہے آگے بڑھنا ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے